بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْتَلِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اسلام سے پہلے زمانِ جاہلیت میں عورتوں پر متعدد طریقوں سے ظلم کیا جاتا تھا اس میں سے ایک شکل یہ تھی اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت بیوہ ہو جاتی بیوہ ہو جانے کے بعد اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے وہ چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے یا نہیں تو کسی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے لیکن ان لوگوں کے ہاں یہ ریوانش تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو ان کا جو سوتیلہ بیٹا ہے اس سے نکاح کر دیتے ہیں اور اس بیوہ کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے وہ فیصلہ لینے میں خود مختار نہیں سمجھے جاتی تھی وارثوں کے تابع ہو کر رہے اسی ظلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو لا يحل لکم ان ترس النساء کرها تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو شوہر کا انتقال ہو گیا ہو گیا اب وہ چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے یا کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کرے اور جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اس سے کرنے کا اسے اختیار دیا جائے نکاح کرنے سے روک بھی نہیں سکتا اور کسی خاص مرد سے نکاح کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ یہ روکتے اس لیے تھے کہ بیوی کی پاس بھی کچھ پیسہ ہوتا اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کی جائداد بسے بیوی کا بھی حصہ بنتا ہے وراثت میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ حصہ لے کر چلی جائے گی وہ جائداد کا وہ حصہ یا تو اس کے ماں باپ کے گھر جائے گا یا نہیں تو جو دوسرا شوہر بنے گا اس کے پاس جائداد منتقل ہو جائے گی یہ کہتے ہیں اس کہتے تھے کہ اگر اس عورت کو چھوڑ دیا جائے یہ جائداد ہاتھوں سے نکل جائے گی اس لیے اس کو جانے نہ دو اس کو اس کی سوتے لے بیٹے سے شادی کر دیتے تھے تاکہ اس کی جائداد انہی کے پاس رہے قرآن نے کہا کہ یہ ظلم ہے ایمان والو تم عورتوں کے زبردستی مالک نہ بنو زبردستی عورت کا مالک بننا تمہارے لئے جائز نہیں ہے ہاں عورت خوشی سے اگر نکاح کرنا چاہے کسی سے تو ٹھیک ہے والا تازلوہنہ اور ان کو اور ان کی مرضی ہوتی نکاح کرنے کی تو خود کر لیتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ دوسرے سے نکاح اگر کرانے کو جی چاہتا تو دوسرے سے نکاح کرا کے پیسے حاصل کر لیتے کبھی ایسا ہوتا کہ وہ نہ نکاح خود کرتے نہ دوسروں سے نکاح کرنے دیتے کیوں تم نہ رکو ان کو تاکہ تم نے جو ان کو دیا ہے یعنی مہر وہ ان سے واپس لے لو مہر جو انہوں نے دیا ہے وہ واپس لے کر ان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں پیسے لے کر یہ دوسرا مسئلہ ہے وہ پہلا مسئلہ ختم ہو گیا اللہ یہ کہ اینیاتینا بفاہیشتی مبینہ اللہ یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے ہیائی کی مرتقب ہو جائے ہیں عورتیں دو شکلیں ہوتی ہیں ان کو آزاد نہیں کرتے تھے مگر مگر اینیاتینا بفاہیشتی مبینہ اینیاتینا بفاہیشتی مبینہ اگر ایسی صورت ہے تو مہر لے کر ان کو طلاق دے سکتے ہو پیسے مہر لے کر یہ مہر ابھی نہیں دیا تو اس مہر کو معاف کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے دے دیا ہے تو واپس لو اگر نہیں دیا ہے تو معاف کرا دو کہ اگر تم نے مہر معاف کر دیا تو ہم تم کو طلاق دیں گے یہ اس صورت میں ہے جب وہ بدزبان ہو بدکلام ہو شور کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہ ہو دوسری تفسیر اس کی یہ ہے فاہیشتن مبینہ کے معنی وہ زناکار ہو بدکار ہو ایسی صورت میں بھی مہر جو دیا ہے وہ واپس لے کر یا نہیں تو مہر کے معاف کرنے کی شرط پر اسے طلاق کہ اگر مہر واپس کروگی یا مہر جو میرے ذمہ ہے اس کو معاف کروگی تو میں اتنے طلاق دوں گا دونے تفسیریں ہیں اس کے لیکن اب زنا کی سزا تو اسلام میں آگئی ہے اس کو تو سنگسار کر دیا جائے گا اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرے اسے تو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے یہ اس سے پہلے کیا حکمات ہیں اس کے آگے قرآن ایک ازدیواجی زندگی خوبصورت بنانے کا حصول بیان کرتا ہے وَآشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوف اور تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان پر ظلم نہ کرو اور بات بات پر خردہ گیری جسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکنا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جانا چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جگڑا کھڑا کر دینا بات کا بتنگڑ بنا دینا آسمان کو سر پر اٹھا لینا یہ سب باتیں غیر شریف آنا حرکتیں شریف انسان کے لیے یہ باتیں ضعیب نہیں دیتی اور جو رشتہ ہے وہ کوئی ایک دن کا رشتہ تھوڑی ہے کہ بتکلف نبھایا جائے جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کروگے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام نہیں کروگے اور ایک دوسرے کے کمزوریوں کو چھپاتے ہوئے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو یعنی تو ایک دوسرے کی معذوریوں کا خیال لگتے اگر زندگی نہیں گزار ہو گئے ایک قانونی زندگی گزار ہو گئے ایک قانونی رشتہ نہیں ہے ایک قانون کی بنیاد پر نبنے والا رشتہ نہیں ہے خالص ایک رابطے کی بنیاد پر نبنے والا رشتہ ہے ایک اخلاق کی بنیاد پر کردار کی بنیاد پر نبنے والا رشتہ ہے اس کو قرآن کریم گویا عورتوں کی طرف داری کرتے ہوئے عورتوں کی گویا سفارش کر رہا ہے قرآن ان کے ساتھ اچھا سلوک سندیدہ ہو آپ اچھی نہ لگتی ہو ایسا ہو سکتا ہے بھلی معلوم نہ ہوتی ہو قرآن کہتا ہے ہم ان سے انکار نہیں کرتے ہمیں نہیں کہتے کہ تمہاری بیوی فرشتہ ہے تمہاری بیوی معصوم ہے ہمیں ہو سکتا ہے اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک بیوی کے اندر ایک عورت کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو شوہر کو پسند نہ ہو بھلی معلوم نہ ہوتی ہو نا پسندیدہ ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر کثیر بھی رکھا ہو ایسا نہیں ہے نا کہ سرابہ شر ہی شر ہو ایسا تو نہیں ہے نا ایک شر ہے تو دس خوبیاں بھی تو ہیں کہ تو قرآن اس کو دیکھو ان خوبیاں کو دیکھ کر اس ایک شر کا معازنہ کرو تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر خیر بھی ہے دینی اعتبار سے بھی خیر ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی خیر ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اولاد ہو اور اولاد ہوگا اگر مر گئی تو وہ زخیر آخرت بنے گی اگر نیک لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی اور اس سے ایک دین دنیا میں وجود میں آئے گا تو سب آپ کے لئے زخیر آخرت بنے گا یہ کہتے ہیں یہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے ایک سوچ اور اسلام اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ تم اس طرح گھور کرنا چاہیے اس طرح گھور کروگے تو تم اس رشتے کو نبھانے میں کامیاب ہو سکتے ہو لیکن اگر گنتیاں کرنے لگے کہ کل تم نے کیا تھا پرسم یہ کیا تھا اور صبح یہ کیا تھا دو میں پہلے تم نے ایسا کیا تھا اور دو ہفتے پہلے تم نے ایسا کیا تھا فلا رسم کے موقع پر تم نے ایسا کیا تھا اگر اس طرح حساب گنتی لگاؤ گے اگر برائیوں کی گننے بیٹھ جاؤ گے تو پھر کوئی آدمی نہیں بس سکتا اس رشتے کو نہیں نبا سکو گے آگے قرآن کریم یہ کہتا قرآن کہتا ہے کہ انہیں یہ عورتوں پر ظلم کرتے تھے اس کی ایک شکل یہ تھی قرآن کہتا اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو کوئی دوسری عورت اس کے دل میں گھر کر گئی دوسری اجنبی گئی اب اس بیوی سے چھٹکا رہا حاصل کرنا نا اس بیوی کو حاصل کرنے کے لئے اس بیوی سے چھٹکا رہا حاصل کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے تمہیں چاہتے ہو اگر تم بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو جو تمہاری اب اس وقت نکاح میں ہے اس سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ یہ کم سے کم مہر کی آہنا کی ہم مقدار ہے دس درہم لا مہرہ اقل من اشارت دراہیم دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا ہے دس درہم آج کے وزن کے حساب سے تیس پر دو گرام چاندی بنتی ہے تیس پر دو گرام سونا نہیں چاندی یعنی تین تولہ چاندی آج کے حساب سے دو ہزار روپے بنتی ہے تو دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے ایک زمانے میں جب حضرت عمر فاروق آزم خلیفہ ہوئے تو وہ زیادہ سے زیادہ مہر تب آیت پیش کی حضرت عمر کے ذہن سے نکل گئی تھی آیت ایسا ہوتا ہے تو جب پیش کی تو حضرت عمر نے سر جھکا لیا کوہ میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی حضرت عمر کے بنا ہو لیکن پیش کر دیتا حضرت عمر سر جھکا دیتے تھے یہ ان کی خصوصیت میں محدثین نے نکل کیا وَقَانَ وَقَافَنِ اِنْدَ اَمُرِ اللَّهُ وَاتِتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارَا فَلَا تَا خُذُو مِنْهُ شَيَا تو اس سے کچھ بھی نہ لو جو تم نے دے دیا مہر یا ہدیہ گفت دے دیا ہے بیوی کو اس لیے کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کو پورا مہر دینا پڑتا ہے اب یہ بیوی کو طلاق دینا ہو تو طلاق دے دیا اس کو وہ اپنے مہر لے کر چلی گئے یہ سیدھا سادھا طریقہ لیکن یہ یہ کرتے تھے کہ اب دوسری لڑکی سے شادی کرنا ہے جب تک اس پر بہتان نہیں باندیں گے وہ مہر جو دے رکھا ہے اسے واپس نہیں لے سکتا وہ دیا ہوا مہر واپس لینے کے لیے تاکہ وہ دوسرے نکاح میں کام آئے وہ جس بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے کھلی بے حیائی کی ہے یہ بد زبان ہے بد کلام ہے اور اس کا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور یہ زانیہ ہے بدکار ہے یہ الزام لگاتا تاکہ دیا ہوا مہر واپس لینا آسان ہو سکے اگر جب تک الزام نہیں لگائے گا دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتا یہ تھا عورتوں کا ایک ظلم قرآن اس کو کہہ رہا ہے اس سے اپنا لو جو ہوا کیا تم بہتان بننا چاہتے ہو بہتان بان کر دیا ہوا مال حاصل کرنا چاہتے ہو یہ نہایت گریوی حرکت ہے یہ نہایت انسانیت اور شرافت سے گریوی اوچھی حرکت ہے وَإِسْمَ مُدِينَ اور کھلا ہوا کھلا ہوا گناہ ہے گناہ کبیرا ہے وَكَئِ فَتَا خُزُونَ اَهُو اور خاص طور سے تم اس سے کیسے لے سکتے ہو وَقَدْ اَفْزَ بَعْزُكُم مِلَابَاد حالانکہ تم اس سے حالانکہ تم اس سے ہم بستری کر چکے ہوں یا نہیں تو کم سے کم اس سے تنہائی میں تمہاری ملاقات ہو چکی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس سے نہ لو وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِسَاقًا غَلِيزًا اور شاد نکاح کے ذریعے سے گاڑا مضبوط اہد تم نے جو ہے وہ باندھا ہے نکاح کے ذریعے سے حسن سلوک کا اور محر دینے کا اب اس کے لینے کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے یہ ساری جملے استعمال کر کے قرآن نے الزام لگا کر محر کے پیسے واپس لینے کا جو طریقہ اختیار کیا ہوا تھا زمان جاہلیت میں کہا آبا حکم اس حمان جاہلیت میں ایک بات یہ تھی کہ اگر اپنے باپ کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ایک تو اپنی ماں ایک تو اس کی ماں جس نے اس کو پیدا کیا ہے نہیں یہاں ایک خران یہ کہ رہا ہے ایسا ہو سکتا نا کہ ایک مرد کے دو بیویاں انتقال تمہارے باپ کی وہ بیوی ج تمہاری ماں نہیں ہے ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے یہ مسئلہ ہے یہ وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَهَا آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ زمانِ جاہلیت میں اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے اسلام نے کہا ایسا جائز نہیں ہے إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ یعنی سوتیلی ماں جیسے کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ ہاں اب تک تم نے اگر نکاح کر لیا ہو تو ہم گناہ تو ماف کر دیں گے لیکن اب تم وہ نکاح باقی نہیں رہے گا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ کا مطلب گناہ ماف ہے ہم گریف نہیں کریں گے پکڑ نہیں کریں گے لیکن جو ہے وہ نکاح ختم ہو جائے گا اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہے گی إِنَّا حُكَانَ فَاهِ شَطَنِّ یہ نہایت بے حیائی کا کام ہے وہ مقتع اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے وَسَعَا سَبِيلًا اور اپنی ضرورت پورا کرنے کا بدترین راستہ و طریقہ ہے وَسَعَا سَبِيلًا تین الفاظ قرآن نے استعمال کیے إِنَّا حُكَانَ فَاهِ شَطَنِّ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی سوتیلی ماں سے جو ہے سوتیلی ماں کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کرے سوتیلی ماں کو بیوی بنائے یہ نہایت بے حیائی کی بے غیرتی کی بات ہے وَمَقْتَا اور کہا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے وَسَعَا سَبِيلًا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا بدترین طریقہ ہے اس کے آگے لگیں ہاتھوں قرآن ان عورتوں کا ذکر کرتا ہے جن سے نکا کرنا حرام ہے کچھ تو وہ عورتیں ہیں جن سے کبھی بھی نکا نہیں ہو سکتا کچھ عورتیں وہ ہیں جن سے کسی سبب کی وجہ سے نکا نہیں ہو سکتا اگر وہ سبب ختم ہو جائے تو نکا ہو سکتا ہے تیسرے وہ قسم ہیں عورتوں کی جو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے رشتہ اگر دودھ نہ پلائی ہوتی تو وہ نکا میں آ سکتی تھی تینوں کا ذکر کرتا ہے حُرِّمَةَ لَيْكُمْ أُمَّا حَاتُكُمْ تم پر تمہاری مائے حرام ہیں میں نے کہا نا اوپر سوتیلی ماں کا ذکر تھا یہاں حقیقی ماں کا ذکر ہے تم پر تمہاری مائے حرام ہیں تمہاری ماں سے نکا نہیں کر سکتے ماں ماں سے بھی نہیں کر سکتے ماں کی ماں سے بھی نہیں کر سکتے اہنے نانی سے نانی پر نانی اوپر تک چلے جو جتنی بھی اوپر تک جائے ان سے نکا نہیں ہو سکتا اسی طرح دادی ہے دادی دادی سے نکا نہیں ہو سکتا پھر دادی کی ماں پر دادی اسی طرح اوپر تک چلے جاؤ اوپر تک جدنی دور تک بھی جائے یہ پورا سلسلہ حرام ہے جے وَبَنَا تُكُمْ تمہاری بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کو حیرت ہوتی ہے نا کہ ماں سے نکاح سے قرآن بنا کر رہا میں کیا کہوں آئے شریفوں کا مجمع ہے اب پھر مغربی ممالک میں یہ زمانے جاہلیت کا یہ طریقہ دہرائے جا رہا ہے کہ ماں سے بدکاری بیٹی سے بدکاری شرم آرہی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کہتا ہے ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہاں تمہاری بیٹیوں سے نکاح بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا بیٹیوں کی بیٹی یعنی نواسی سے بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح نواسی کی بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا اوپر تک نہیں ہو سکتا اسی طرح پوتی سے نہیں ہو سکتا پوتی کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا پڑھ پوتی سے اسی طرح اوپر تک پورا سلسلہ حرام ہو جاتا ہے حدیثوں میں اس کی وضاحت آئی ہے وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنوں سے نکا نہیں ہو سکتا تمہاری جو بہن ہے بہنوں سے نکا نہیں ہو سکتا حرام ہے بہن تین خسم کی ہوتی ہیں یہ تو میری سگی بہن ہے اور یہ میری باپ شریک بہن ہے باپ شریک بہن یعنی باپ یہ ایک ہے ما دو ہیں اور یہ ایک یہ ہے کہ ماں یہ ایک ہے باپ دو ہیں ماں شریک اس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقی بہن اور یہ ایک اللہ تی بہن اور یہ ایک اخیافی بہن ان تینوں قسم کی بہنوں سے نکا نہیں ہو سکتا ماں شریک بہن سے بھی نہیں ہو سکتا باپ شریک بہن سے بھی نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سگی بہن سے تو نہیں ہوتا ہوتا آپ کو معلوم ہے وَعَمَّتُكُمْ فُوپی سے نکا نہیں ہو سکتا فُوپی جو باپ کی بہن ہوتی ہے باپ کی جو بہن ہوتی ہے اس سے نکا نہیں ہو سکتا وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ اور یہ فُوپی بھی چاہے حقیقی فُوپی ہو یا باپ شریک فُوپی ہو یا ماں شریک فُوپی ہو یہ تینوں تینوں قسم کی فُوپیاں آرام ہیں اسی طرح خالہ سے جو ماں کی بہن ہوتی ہے ماں کی بہن خالہ ہوتی ہے باپ کی بہن فُوپو ہوتی ہے فُوپی اور ماں کی بہن خالہ کہلاتی ہے خالہ سے نہیں ہو سکتا نکا اسی طرح یہ بھی تینوں طرف چلے گا باپ شریک ماں شریک سگی خالہ تینوں سے نہیں ہو سکتا وَبَنَاتُ الْأَخِ بھائی کی بیٹیوں سے بھائی کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ بھتیجی کہلاتی ہے بھتیجیوں سے نکا نہیں ہو سکتا کسی خسم کے بھتیجی سے نکا نہیں ہوتا وَبَنَاتُ الْأَخْتِ بھانجیوں سے نکا نہیں ہوتا وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَوْمَحَاتُكُمُ اللَّاتِ عَرْضَانَكُمُ اور اب یہاں ان ماںوں کا اوپر تو حقیقی ماں یہ تو سوتیلی ماں اور یہ حقیقی ماں اور یہ دودھ پلانے والی ماں وَبَنَاتُ الْأَخْتِ جس ماں نے دودھ پلایا ہو جیسے حضور کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے حضور کو تین عورتوں نے دودھ پلایا ہے ایک حضرت عامینہ نے دودھ پلایا ہے اور ایک صوبیہ نے دودھ پلایا ہے اور ایک حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا ہے تینوں نے دودھ تینوں کا ذکر ملتا ہے کہتے وَبَنَاتُ الْأَخْتِ عَرْضَانَكُمُ اوہ مائے جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے ان سے نکا نہیں کر سکتے ایک شرط کے ساتھ بشرتے کے انہوں نے مدتِ رضاعت میں دودھ پلایا ہو یعنی بچہ ڈھائی سال کا ہے ڈھائی سال کے اندر اندر دودھ پلایا ہو تو مدتِ رضاعت ثابت ہوتی ہے اگر بچے کی عمر ڈھائی سال سے ایک دن بھی زیادہ ہو گئی اس کے بعد اگر کسی نے دودھ پلایا تو وہ مانی بنتی وہ دودھ پلانے والی رضای مانی بنتی وَاَنْخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاءَ اچھا اسی طرح ماں دودھ پلانے والی ماں ماں کی ماں اوپر تک میں ہوتا ہوں اسی طرح جو ماں ہے ادھر باپ ہے دودھ تو ماں نے پلایا ہے دودھ پلانے والی ماں کا جو شوہر ہے وہ رضای باپ ہے تو اس کی ماں دادی ہوئی رضای دادی رضای سلسلہ دادی دادی کی دادی اوپر تک کہیں تک نکانے یہ نہیں ہو سکتا نصب کی وجہ سے جن رشتوں سے حرام نکا کرنا حرام ہے اسی طرح رضای رشتوں میں بھی وہی رشتے چلیں گے یعنی رضای پھوپی آپ اسے پھیلا لیجئے اسی طرح رضای خالہ رضای بھانجی رضای بھتی جی دے البتک کچھ استثنات ہیں اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے اب اس تفصیلات کو بیان کریں گے تو آپ کا دماغ متحمل نہیں ہے اس کا برداشت نہیں کرے گا ابھی یہ برداشت نہیں کرنا وَعَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَا ایک دوہ دودھ بلانے والی ماں ایک ہے رضای بہن حقیقی بہن نہیں ہے حقیقی بہن نہیں ہے یعنی جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے وہ اس کی بیٹی ہے وہ رضای بہن ہے یا نہیں تو میں نے بھی اس کا دودھ پیا ہے انہوں نے بھی دودھ پیا ہے دونوں کی رضای ماں ہے تو ہم دونوں کے درمیان نکا نہیں ہو سکتا حالانکہ ہم دونوں کی حقیقی ماں نہیں ہے یہ وَعَخَوَاتُنِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی ماں سے نکا نہیں ہو سکتا یہ سسرالی رشتے کے تفصیلات آپ آ رہے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری بیویاں آئیں ان کی مائے ہیں وہ بھی ماں کے حکم میں ساس جو ہے وہ ماں کے حکم میں ہیں تو ان سے نکا نہیں ہو سکتا ساس سے اس لیے ساس سے پردانی ہے لیکن بہت بے تکلف ہونا اس زمانے میں بہت خطرناک بات ہے جیسے اس لیے کہ حالات اب بدل گئے حال بدلہ حکم بدلہ حکامات بدل گئے دو چار نیک بیویوں کو سامنے رکھ کر کے عام فتوہ نہیں دیا جا سکتا اب حالات بدل گئے سالیوں کے سے بے تکلفی کے وجہ سے جو خطرناک واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں ایک سمجھدار انسان سے وہ واقعات اوجھل نہیں ہیں ہر آدمی اسے سمجھتا ہے سنتا ہے دیکھ رہا ہے اس لیے حالات اب بدل گئے بہرحال ساس سے نکا نہیں ہو سکتا میں نے ایک عورت سے نکا کیا پہلے سے اس کے بچے تھے دوسرے شہر سے اس شہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اب میں نے ایک ایسی بیوہ سے یا متلقہ سے نکا کیا کہ اس کے بچے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ان لڑکیاں سے نکا کرنا اس وقت حرام ہے جب اس سے ہمبستری کر لی ہو چھوڑ میں آری بات میں نے ایک بیوہ سے نکا کیا اس کے بچے بھی ہیں اس کے لڑکی ہیں سمجھو ایک میں نے نکا تو کر لیا لیکن میں نے اس سے ہمبستری نہیں کیا بھی ہمبستری کرنے سے پہلے پہلے میں نے طلاق دے دی اس بیوہ کو نکا تو ہو گیا تھا لیکن میں ابھی ہمبستری نہیں ہوئی تو میں نے اس بیوہ کو ہمبستری سے پہلے میں نے طلاق دے دی تو اب اس کی لڑکی سے نکا کر سکتا ہوں یہ لیکن اگر ہمبستری ہوگی نکا بھی ہو گیا ہمبستری بھی ہوگی تو اب جو دوسرے شوہر سے اس کی بیٹی وہ لے کر آئی تھی اپنے ساتھ اب اس سے نکا نہیں ہو سکتا یہ کہا اب بھی حجوری کم چاہے وہ پروریش میں رہے چاہے وہ اس کے میکے میں رہے اس ماں کے میکے میں رہے لڑکی کہیں بھی اپنی پروریش میں لیکن اس میں اشارہ دیا ہے غیرت دلائی ہے کہ ایک بیوہ کو متعلقہ کو شادی کر کے لا رہے ہو تو تمہیں بیوی تو چاہیے بچے کی ماں چاہیے بچے نہیں چاہیے یعنی جب ماں کو کسی عورت کو شادی کر کے لا رہے ہو بیوہ کو یا طلاق شدہ عورت کو تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بیوی چاہیے ہم بچے نہیں لیں گے جائز تو ہے ایسا لیں گے بڑی بیغیرتی کی بات ہے بیوی چاہیے لڑکی چاہیے بچے کی ماں چاہیے بچے نہیں چاہیے اس لئے خوران نے کہا فی حجوری کم اس صرف قید کا اتنا ہی فیدہ ہے کہ جب شادی کر رہے ہو تو بچوں کو بھی لے کر پروریش کرو اس لئے کہ وہ بے سہارہ ہو جائیں گے فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخْلْتُمْ بِهِنَا فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ اگر تم نے بیوہ یا متعلقہ سے ملاقات نہیں کی تو پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُوا عَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اور تمہاری بہو تمہارے جو بہو ہیں تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان سے نکاح کرنا جائے نہیں ہے بہو بہو سے نکاح کرنا اس لئے بہو سے پردہ بھی نہیں ہے جس طرح داماد کو ساس سے پردہ نہیں ہے سسر کو بہو سے پردہ نہیں ہے یہ اس کا داماد ہے وہ اس کی بہو ہے مِنْ أَسْلَابِكُمْ کی قید سے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائے نہیں ہے اسی طرح چاہے وہ بیٹے بہو باپ شریک ہو ماں شریک ہو بیٹے تمہاری بات باپ شریک ہو بیٹے بیٹے ہیں میرے سوتیلہ بیٹا ہو سوتیلہ بیٹا بھی تو ہوتا ہے یہ سوتیلہ بیٹا ہو اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے یا مِنْ أَسْلَابِكُمْ کی قید سے یہ بتانا ہے کہ ایک لے پالک بیٹا ہوتا ہے لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا زمانے جاہلیت میں جو بیٹا لے پالک ہوتا تھا مُو بیولا بیٹا جسے کہتے ہیں جسے عربی مُمُتَبَنَّا کہتے ہیں وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں ہوتا تھا اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے اسی لئے حضرت زینب کا حضور کے ایک لے پالک بیٹے تھے جس کا نام زید تھا قرآن کریم میں یہ ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے ان کا نام زید ہے زید بن حاریسہ یہ حضور کے لے پالک بیٹے تھے ان کا نکاح حضور نے اپنی پھوپی ذات بہن حضرت زینب سے کرا دیا تھا بعد میں ان کی مزاجوں میں موافقت نہیں ہوئی تو طلاق کی نوبت پیش آئی تو ان سے طلاق بھی تو حضور نے نکاح کیا وہ اصل میں ایک پورا نظام تھا قدرتی کہ ان سے نکاح کرایا جائے اس کے بعد طلاق کی نوبت آئے اور اس کے بعد ان کا نکاح حضور سے کرایا جائے جا کے وہ زمانے جاہلیت میں لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کچھ حرام سمجھتے تھے اس رسمِ بد کو ختم کرنا تھا اور یہ کم نبی کے نبی ہی کر سکتا تھا پورا واقعہ ہے لمبا پھر حضور سے حضرت زینب کا نکاح ہوا اور حضور کے لے پالک بیٹے کی بیوی تھی حضرت زینب پھر حضور کے نکاح میں آئی تو لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی حکم میں نہیں ہوتا اسی لئے لوگ جب کہتے تھے زید بن محمد زید بن محمد کہتے تھے تو قرآن کریم نے اتنا بھی نہیں برداشت کیا کہ چلو جب سے ہے یہ حضور ہی کے گھر میں رہتے ہیں پلتے ہیں حضور ہی کے گھر میں بڑے ہو رہے ہیں حضور ہی اس کی پربریش کر رہے ہیں چلو حضور کی طرف منصوب کر دے تو کیا ہوا قرآن نے برداشت نہیں کیا اور کہا کہا کہ زید بن محمد کی کہتے ہوا زید محمد کے بیٹے نہیں ہیں وہ تو ان کے والد کا نام تو حادثہ ہے ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارا کرو ان کے والد کے نام کو حضب کر کے ان کے ساتھ حضور کا نام جوڑ دینا کہا کہ یہ ایک نائنصافی کی بات ہے یہ نصب میں گڑڑ کرنے والی بات ہے اسلام نے سب برداشت نہیں کیا جس کا بیٹا ہے اس کے آگے ان کے باپ کا نام لکھو ادعوہم لی آبائیہم ہوا اقصدو انداللہ اور اگر ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو فَإِلَّمْ تَعْلَمْ وَآبَعَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ تو تم کو یہ میرا بھائی ہے بیٹا کیوں کہتا ہو تمہارے کہنے سے کوئی بیٹا بیٹا نہیں بن جاتا کسی کو بیٹی بنا لینے سے بیٹی نہیں بن جاتی اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لے کر پال لیتے ہیں نا بیٹیوں کو بڑی ہو جانے کے بعد وہ باپ باپ نہیں بن جاتا وہ تو اجنبی کے حکم میں ہے اسی لئے اس سے نکا بھی ہو سکتا ہے اسی لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے دو بہنوں کو بیک وقت نکا میں جمع نہیں کیا جا سکتا دو بہنوں کو حقیقی بہنوں کو اسی طرح رضائی بہنوں کو اور اسی طرح اللہ تھی باپ شریک ہو یا ما شریک کسی بھی بہنوں کو یہ ایک نکا میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ ایک کو طلاق دے دیا یعنی ایک کا انتخال ہو گیا دوسرے کو کر کے لیے آیا یا ایک کو طلاق دے دیا کر کے لیے آیا یا ایک نے خلا لے کر وہ خود چلی گئے تو پھر دوسری بہن کو کر کے لیے آیا یہ ٹھیک ہے لیکن بیک وقت دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا اس کے تحت علماء نے قائدہ بھی لکھا ہے ہر ایسی دو عورتیں کہ جن میں سے ایک کو مرد اور ایک کو اگر ایک کو مرد اور ایک کو بیوی قرار دیا جائے تو وہ رشتہ نہ جڑ سکے مثال کے طور پر پھوپی ہے ایک بھتیجی ہے پھوپی ہے بھتیجی ہے دونوں میں سے ایک کو دونوں میں سے ایک کو مرد کا خرار دے دو مثال کے تو بھتیجے کا نکہ پھوپی سے نہیں ہو سکتا بھتیجی بھتیجی اب بھتیجی کو یہ ایک نکہ میں جمع نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ بھتیجぇ و بھتیجے بھتیجے کر لیا جائے تو نکاح ممکن نہ ہو اب تک جو تم اب تک ہو گیا ہو گیا گناہ ماف ہے کوئی معاخضہ نہیں لیکن اگر کسی کے نکاح میں دو بہنیں نکاح میں ہیں تو ایک کا نکاح کو ختم کر دو پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ پہلی بیوی کو ختم کیا جائے یہ دوسری جس بہن سے نکاح ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے تو اس میں علماء کے اختلافات ہیں یہ باز ایمہ کی رائے یہ ہے کہ جس کا بعد میں نکاح ہوا ہے اس کو ختم کر دو اس کے نکاح کو بعض کہتے ہیں کہ اختیار ہے دو میں سے جس کو چاہے رکھو جس کو چاہے جس کے نکاح کو چاہے ختم کر دو ان اللہ کان غفور اور رحیمہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اب تک جو چوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت معاف کرنے والے ہیں رحیماں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے حکمات جاری فرما ہے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضہ ہے یہ تمہارے تم کوئی تنگی میں ڈالنا نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضہ ہے آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے یہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے آلڑی اس سے نکاح نہیں کر سکتا آدمی الا یہ کہ اس کے شہر کا انتقال ہو جائے یا یہ عورت اس سے خلا لے لے یا شہر خود اسے طلاق دے دے ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے فی الحال تو کوئی دوسرا آدمی اس سے نکاں نہیں کر سکتا یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے اس کی تفصیلات ہیں اللہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اچھا اتھا پارا مکمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خبول بھی فرمائے اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے مہا خیر ادا